بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیبتیں بیدار کرنے کے لئے آتی ہیں نہ کہ پریشان کرنے کے لئے اکثر لوگ اپنے بہترین دوستوں کی کم تری سے لطف اندوز ہوتے ہیں دنیا کی انتہا کی پوکسورت تشریعہ انتہا درجہ کی بیکار ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی پڑی لہٰذا اس کی اولاد بھی اس فرش سے غافل ہیں ایک عورت صرف ایک راز چھپا کر رکھ سکتی ہے وہ ہے اس کی عمر کا راز اے میرے دوست جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے نفس ہی کو اس کا وعظے بنا دیتا ہے اور دل کی راہ سے اسے سمجھاتا ہے اے میرے دوست وہ آپ سے سچی محبت کرنے والے کی نشانی جی ہوتی ہے وہ آپ کا ساتھ تب دیتا ہے جب ساری دنیا آپ کے مخالفت کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کی نہیں سن رہا ہوتا لیکن کس ٹائم میں جو شخص آگی سن رہا ہوں آپ کی اہمیت دے رہا ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے مانگو تو سہی حیران کر دیتا ہے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان خدا کی بڑائی بیان کرے اور خلوت میں رہنا زیارہ پسند کرے علم دو ہے ایک وہ جو خدا تک پہنچاتا ہے دوسرا وہ جو خدا سے غافل کرتا ہے لیکن ان دونوں علوم کا حاصل کرنا فرض ہے جس نے ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو محذب بنا لیا تو مناسب ہے کہ اس کو راستہ دکھائے جاہل کے لئے سب سے اچھی بات خاموشی ہے انسانی زندگی دنیا میں شمع کی مانت ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو حکمت ایک درخت ہے جو دل سے خبتہ ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے لائک آدمی کو نسبی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائک آدمی کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا حکمت عملی بازوں سے زیادہ کام کرتی ہے عالم سے ایک گھنٹہ کی گفتبو دس برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہوتی ہے غور و فکر مراقبہ کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی ضرورت دینوں دنیا اور عاقبت کے ہر ایک پہلو میں لاحق ہوتی ہے آپ کی ہر غلطی پر آپ کو پیار سے سن جاتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے جو آپ سے صحیح محبت کرتا ہے یعنی کہ وہ آپ کی ہر غلطی پر آپ کو پیار سے سن جائے گا آپ کو سیدھے رستے پر لانے پر آمادہ کرے گا